بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد خداوند کریم نے انسان کو بہت سارے مواقع عطا کی ہیں جب وہ اپنے گناہوں کا کفرہ ادا کر سکے اور بہت چھوٹے چھوٹے عامال میں ہمارے زندگی کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں آج ہم ایک ایسا عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ایسے عمل کی طرف متوجہ ہونے جا رہے ہیں ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تعلیم دی جناب جعفر تیار کو جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو مولا نے فرمایا کہ میں آج آپ کو حدیعہ دینا چاہتا ہوں تو سب متوجہ ہو گئے کہ سونا و چاندی ملے گا یا بہت ساری چیزیں انعامات ملیں گے لیکن رسول کریم نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے گناہوں کا کفارہ ہوگا آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے آپ کے لئے یہ عمل جنت کا زامن بن جائے گا اس کے لئے مختلف روایات موجود ہیں بہت فضیلت ہے اس کی یہ جو نماز جعفر تیار ہے یہ چار رکت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے جس طرح صبح کی نماز ہے لیکن اس میں تسبیحات ہیں ویسے کنوت ہے ویسے سجدے ہیں ویسے تشاہد و سلام ہے لیکن ان میں اضافی جو ہیں وہ تسبیحات ہیں تسبیحات عربہ پندرہ مرتبہ تسبیحات عربہ پڑھنی ہے پہلی رکت میں حمد کے بعد دوسری صورت اس دوسری صورت کے بعد فوراً آپ نے پندرہ تسبیحات پڑھنی ہے روزانہ ہم اپنی پنجگانہ نمازوں میں تیسری اور چوتھی جو رکت ہوتی ہے اس میں یہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ پندرہ دفعہ دہرانی ہے پندرہ دفعہ پڑھنی ہے پہلی رکت میں دوسری صورت کے بعد پھر رکو میں چلا جانا ہے رکو میں سبحانہ رب العظیم وعب حمد کہیں گے پھر دس مرتبہ یہ دہرائیں گے پھر رکو سے سار اٹھائیں گے پھر دس مرتبہ رکو سے سار اٹھانے کے بعد سامی اللہ علیمن حمدہ کہہ دیں گے اس کے بعد دس مرتبہ یہ تسبیحات دہرائیں گے اس کے بعد یہ مثلا کہ سجدے میں چلے جائیں گے رکو کے بعد پہلے سجدے میں دس مرتبہ سجدے سے اٹھتے وقت دس مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں سبحانہ رب العظیم وعب حمدہ کہیں گے ویسے ہی لیکن یہ اضافہ ہے یعنی یہ تسبیحات اضافہ ہی پڑھنی ہے باقی نماز سے دوسرے سجدے میں بھی دس مرتبہ اور اسی طرح دوسرے سجدے کے بعد بھی دس مرتبہ تو یہ ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ تسبیحات ہو جائیں گی اور چار رکعت میں ان کی تعداد تین سو ہو جائے گی رکوع میں دس مرتبہ سر اٹھا کر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دس مرتبہ پہلے سجدے میں دس مرتبہ پہلے سجدے سے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی دس مرتبہ اور اسی طرح دوسرے سجدے میں بھی دس مرتبہ ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ ہے اور تمام تسبیحات تین سو بنتی ہیں افضل وقت اس کا کیا ہے نماز جعفر تیار آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ پر گناہوں کا بوجھ ہے آپ شرم ساری محسوس کر رہے ہیں آپ کا دل تنگ ہے آپ کسی بھی وقت نماز جعفر تیار پڑھیں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے خدا کی قربت کے لیے یہ بہت بڑا عمل ہے افضل وقت اس کا یہ ہے کہ جمعے کے روز جب سورج تلو ہو جائے اس وقت اس کو ادا کیا جائے اور پندرہ شعبان کی رات بھی اور اس کی بہت ساری تعقید ہے جو انسان ہر جمعے نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے کہ مہینے میں ایک دفعہ پڑھے یا کم از کم سال میں ایک دفعہ پڑھے اس کی تعقید ہے اس کو انجام دینا چاہیے افضل ہے کہ پہلی رکعت میں ویسے آپ حمد کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں حمد کے بعد ازازالزلہ تلعرزو زلزالہ سورت زلزلہ پڑھیں دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورت آدیات پڑھیں تیسری رکعت میں حمد کے بعد سورت نصر پڑھیں ازاز جا نصر اللہ والفتح اور چوتھی میں توحید پڑھیں سورت کل ہو واللہ ہو احد حمد کے بعد یہ طریقہ ہے نماز جعفر تیار کا خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو انجام دیں اور مومنین کے جو بھی سوالات ہیں ویڈیو میں دیا جاتا ہے ہم حاضر خدمت ہیں والحمدللہ رب